مونک نظیر پیارا نام ہے کیا مطلب ہے اس کا تندی چاہوں دلی تمنا ہوئی ہے دلی تمنا میں کونسا گندے کھانا تھا گڑ کوئی مونی لگاتا ہم نے کہا یہ آگئے ترائی مال لیں بندے تو اڑنے کے لئے اچھی نظروں سے اڑنے کیا پڑھ دے آگے آگیا سمیدار لگا نیچے بیٹھا وہ لڑکی اس کے اوپر بیٹھے جب جب میں نے اس کو ہے تارا ایک سکون ملا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ہے کہ اگر آپ کو ایک اور ہاتھ دے دیا جائے اور ٹوٹل آپ کے تین ہاتھ ہوں تو اس تیسرے ہاتھ کا آپ کیا استعمال کریں گے آپ ہمیں بتائیں نیچے کمنٹ سیکشن میں یہاں موجود آئے لوگوں سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو ہمارے چینل بتیسیاں کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا اچھا یہ بتاؤ کہ اگر تمہیں ایک اور ہاتھ لگ جائے ٹوٹل تین ہاتھ ہو جائیں تمہارے تو تیسرے ہاتھ کا کیا استعمال کرو بیس سے میں آخر دو آتی وہ ہتاں تیسرے ہاتھ کی دیورت نہیں پڑتی مرہ احرامی ہوگا لڑائی میں کروں گا تیسرے ہاتھ ویل ڈن لڑائی میں دونوں بھی لڑائی میں کرتا تو تیسرا بھی لڑائی میں کرتا تیسرے ہاتھ جب لگ گیا تو جب میں بائک چلا رہا ہوں گا تو جب کارش آ جائے گا تو کارش آ جائے گا میں بہت فن کروں گا تیسرے ہاتھ سے بہت فن کیسے کرو گے منکی کی طرح درختوں پر لڑکوں گا تیسرے ہاتھ سے تیسرے ہاتھ میں آپ کو دے آپ لوگوں کو گئے اس نے میرے ساتھ ہاتھ کر دی گئے کچھ کیا نہیں سکتا ہے کیا کریں گے یہ ہو سکتا ہے لڑکی کو بہو ملا لانے کے لئے تیسرے ہاتھ آجے گا اوپر سے گوڑ ہو جائے گی بس ناچ ساتھ پر ہی اور فن بھی کروں گا مستی بھی کروں گا ہاتھ تیسرے ہاتھ سے فن کیسے ہو سکتا ہے فن اس طرح اگر میں بیٹھا ہوا ہوں چائے پی رہا ہوں تو کسی اور کی چائے خراب بھی کر سکتا ہوں ایسا پیچھے سے تنگ بھی کروں اچھا میں پتا کیا کروں گا میں سے ہاتھ باندھوں گا کسی کے پاس جا گے اور تیسرے ہاتھ سے اس کے پوکر میں تیسرے ہاتھ سے دو ہاتھ بہت استعمال کرنے کے لئے تیسرے کی ضرورت نہیں بڑتی تو سمجھا نائے تو سمجھا نہیں یار اللہ باگ نے دو ہی بنائے ہیں اس کا استعمال کر رہے ہیں تیسرے ہوتا تو کچھ نہ کچھ کاری لیتے پاکستان ہی کون میں لگے گا تو پیر کریں گے اس سے کریں گے دیکھے جو سمجھا پی سنگوڑت ہو تو کریں گے نا ہاں نہ ہاتھ یہ وقت کینکہ اگر یہاں پڑھات نہیں پہنچتا ہو کمر پہ یہی ہاتھ استعمال کریں گے یار بات یہ ہے کہ دو اتھان ہمیں کچھ کار لے یا جرہ میں تیسری اتھانا تیسرے اتھانا کر لیں گے تیسرے اتھانا کر لیں گے کھاتے ہوئے وارڈ کاؤٹ کرتے ہوئے اس میں کونسی بار یہی فیدہ ہو سکتا کہ لڑکی کو دو اتھو سے نیچے سے پکڑ لو تیسرے اتھانا سوپر سے پکڑ لو تیسرے اتھانا کریں گے بڑا بڑا ہی ستمال لی ہے تیسرے اتھانا کھاریش بھی کر سکتے ہیں تیسرے اتھانا کاؤں پہ ہر جگہ تو کھاریش ہوتی ہے کیونکہ یہ اتھانا اگر آپ ناغ میں ملی ڈالیں آپ کو دھونے پڑتے ساف کرنے پڑتے تیسرا اتھانا جو ہے میں ناغ میں ڈالوں گا اور وہاں وہاں پہ ڈالوں گا جہاں پہ یہ آدمی ڈال سکتے ہیں یعنی پنجابی نے کہتا ہے تو کھتے آتھانے کاؤں کا خارش ہوتی ہے ہوئی جاتی ہے نا یعنی مسئلہ نہیں آرہا اگر آپ نے ہفتہ ساف سفائی ناغی ہو نہائے نہ ہو مطلب یہ ہی تھا نہائے جنتا کو آپ مرک سمجھنا بند کر دی اسے کلچے جیسے مو کو کیا جھپتے لگو پین پڑا مو ہیں جیسنا شدر ہے رکشا جا رہے ہیں ہمارے چینل باتیسیاں کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا فیل وقت کے لیے اپنے مزبان ادنان زفر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ